یہ افوائیں پھیلا دی جائیں کہ جی چیف سیلیکٹر چھوڑ دیں گے تو پھر اس سے ٹیم پہ فرق پڑے گا آپ نے بھی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوئے آپ کو بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے اچھا سمیہ آپ بتائیں مجھے نا کہ اگر اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے یا تو نوشتے دیوار پڑھ لیا ہے یہ جان بوس کے کروایا گیا نا دیکھیں آپ آپ کی ٹیم ابھی ورلڈ کپ میں الائیو ہے ابھی تو آپ دو مہن گیتے ہوئے ابھی بھی سمی فائنل میں کوالیفائی کر سکتے ہیں اور یہ جو باتیں آ رہی ہیں ای ٹھنک یہ یہ اس میں آپ کو سنسیاریٹی نظر نہیں آ رہا آپ ایک ایک ایسی سی وہ انوائرمنٹ کر رہے ہیں دیکھیں آج سوشل میڈیا کا زمانہ جو بھی بات کرتا ہے وہ پلیروں تک پہنچتی ہیں آپ ان کو کیوں یار ایک تو کپتانی کی کہانی شروع ہو گئی ہے بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی نا آپ تو ایکسپرٹ ہمارے سارے بیٹے ہوئے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا ہے پروگرام جوش جگادے میں ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید بات کریں گے کہیں جائے گا نہیں ہمارا انتظار کی دیں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر جوش جگادے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر سیل اور محمد سمی اور ہم بریک پر جانے سے قبل بات کر رہے تھے سیلیکشن کے حوالے سے پاکستانی کر کے ٹیم کے چونکہ محمد سمی حارون رشید کی سربراہی میں کام کرنے والی قومی سیلیکشن کمیٹی کے رکن رہے ان سے پوچھتے ہیں سمی سیلیکشن کے حوالے سے جب آپ لوگ کی میٹنگ ہوتی تھی کپتان بیٹھتے تھے اس میٹنگ یہاں بلکل دیکھیں پہلے تو ہم لوگ خودی ڈسکس کرتے تھے پھر اس کے بعد کپتان تھے کوش تھے تو ان سے بھی ضرور ڈسکس ہوتا تھا اور جو بات یہ دیکھیں یہ جب میں چھہ مہینے پہلے تھا سیلیکٹر تو جب میں نے ایسا سیلیکٹر ایڈوائز کیا تینے کہ دیکھیں اس وقت ہماری بالنگ سیٹ تھی نسیم حارش شاہین تو ان کو میں نے کہا تھا آپ کو تینوں کو نہ کھلائیں آپ ایک ایک کر کے آلٹرنیٹ کھلائیں پھر زمان نے پرفارم کیا ہوا تھا سلمان شاہ تھے ایک اور لڑکا تھا میں نے کہا آپ ستھرٹ پورٹ سیمر کھلائیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی انجڑ ہو تو آپ کی ریپلیسمنٹ ہو اور کہ ساتھ ساتھ آپ ان کو بھی پرولانگ کریں اور یہ ورل کپ ہمارے میں نے بڑا ہے کیا کہا کیونکہ زیادہ سے باتیں یہاں پہ ہر سیریز پہ جیت ہار ویجن بڑا نہیں ہے نا اصل ویجن ہونا چاہیے تھا ورل کپ ہم دیکھیں آپ نے سب کانٹینٹ کنڈیشن میں نے کھلایا ایشیا کا پکبانکستان شریز کھلائی تو کہیں نہ کہیں کنڈیشن اتنی ٹف ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے چانسز تھے بولر انجڑ ہونے کے خاص طور پر سری لنکا کے یہ ہیمیڈ ویدر ہے وہاں بھی آپ اپنی آپ نے پوری مین اسٹرین سے کھیلیا تو آپ نصیم انجڑ ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی بولنگ آدھی رہ گئی ہے بلکل اور کہاں آپ کو کہہ رہے تھے کہ وہ سب سے اچھا ٹیک ہے ورل کا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ایک ڈیفرنس ہوتا ہے سپیشلی بابر سے بھی میں نے بات کی تھی لیکن ظاہر سے بہت ہر کسی کی اپنی تھوٹس ہوتی ہیں بابر کی اپنی تھوٹس ہی کیا تھوٹس ہی بس یہی تھا کہ ان کو جیت چاہیے تھے اور وہ کسی فاز بولر کے لیے زیادہ اس کا کیس سٹونگلی جو ہے پلیٹ کر رہے تھے جی ہمیں خالقہ وسیم جنر کو بہت زیادہ فیور کر رہے تھے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زبردست بولر آئیز وہ کیری بھی کھلائے کیوں نہیں اس کو ابھی تو تین میچ ہو گئے کوئی نہیں کھلائے اس کو جی ہاں بلکل جس طرح سے ان کا کونپنیل ساتھ اس کے بعد پھر سکوٹ کے باہر سے اس نے انگلی کو لیایا اور ان کو پھر بینچ پہ کیا تو دیکھیں کافی اس میں ترسلسل نہیں ہے ہمارے پاس اس طرح کے فیصلے سے ہمیں کیا کہیں گے اس نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے سمجھ بہت سمپل سی یہ ہے کہ یہ تو لوجکل بات کر رہے ہیں نا اب دیکھیں آپ نیو زیلینڈ کی ٹیم پاکستان میں آئی انہ نے اپنی بی ٹیم بھیجی اور آپ نے پوری ٹیم کیا جو پوائنٹ سمجھ نے کیا ہے بڑا پرٹنینٹ پوائنٹ ہے جب آپ سیریز تو سیریز جیت ہر آپ کی سوچ ہے کہ یہ سیریز جیتی ہیں اور جو ہے وہ شو کرنا کہ ہم جیت گیا اس کی وجہ کیا ہے انسیکیورٹی آہ دیکھیں چاہے آپ رمیز کو پسند کریں یا نہ کریں چیمن پھر ایکس پاکستان کی کیپٹن انٹرنیشنلی رناؤں ان کو ریپلیس کون کر رہے ہیں نون کرکٹر اور ان کو کون ریپلیس کر رہے ہیں نون کرکٹر ٹھیک ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں جب یہ ادھر میوزیکل چیئر ہو رہی ہے اب دیکھیں نا اب زکاہ اشرف جو لوگ ہیں جو زکاہ اشرف جن کو ریپلیس کر رہا ہے انہوں نے ان کے لیے ہر چیز جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے جانی تھی کہ تاکہ ورلڈ کپ اور ہیجیا کپ ہے یہ آرام سے اپنا کام کر لیں وہ تو مائن بچھا کے گئے نا کہ یہ بندہ کام ہی نہ کر سکے لیکن اگر مائن کے علاوہ بھی آمیر ان کا اپنا دماغ بھی ہوگا اپنی ٹیل نہیں ہے تو آپ نے بلکل صحیح کہ آپ کو سب سے پہلے کرکٹنگ میٹرز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا تھا بجائے اس کے کہ آپ کچھ ہو کہ آپ الیکشن الینیکشن کی تیاری کریں یا آپ اس ہارڈ بندوں کو نوکر کر لیں آپ نے سب سے پہلے ایزیا کپ اور ورل کپ پہ اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے وے فورڈ کیا کرنا ہے اس کے اوپر پورا ایک کانکریٹ پلان بنا کے ٹیم کو ایک راستے پہ لگا کے پھر دوسرے کاموں کی طرف آنا تھا جو آپ کی جو پریورٹی تھی وہ کیا تھی ایزیا کپ اور ورل کپ اور الیکشن کرانا بعد میں بعد میں اس کی تیاری تو کرنا نا کیا آپ پانچ نیمبر کو ختم ہو جائے گا ان کے چار مہینے کا تو ٹائم ویسٹڈ نا اگر آپ دیکھیں تو ٹائم ویسٹڈ سو اسیب کس کو پڑتا ہے پاکستانی دین کا اور جو پاکستان کرکٹ کا جو ایک نام ہے وہ جگہ سائی ہوتی ہے نا یقین و نامر کہا ہے جگہ سائی کیونکہ 22 دسمبر 2022 کے بعد سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایڈھاک ازم ہے 22 دسمبر 2022 کو رمیز راجہ کو ہٹا کر ایک ٹرکٹ مینجمنٹ کمیٹی قائم کی گئی نجم سیٹی کی سربراہی میں ان کو چار مہینے دیے گئے وہ الیکشن نہیں کرا سکے پھر دو مہینے اور ان کو ایکسٹینشن دی گئی وہ نہیں کرا سکے اس کے بعد جو ہیں زکا شرف کو پانچ جولائے 2023 کو بنا دیا گیا کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمن اور انہوں نے بھی الیکشن کرانے کے بجائے دیگر چیزوں پر توجہ دی جس سے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ پستھی کی طرف گامزہ نے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن پروگرام میں ایک بریک گئے ہیں کہیں جائے گا نہیں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسپیشن ورڈ کپ 2023 کے حوالے سے آج افغانستان کو نیوزیلنڈ نے ایک سو ننچاس رن سے ہرایا اور کل اس ٹورنمنٹ کا میچ جو ہے وہ پونے میں کھیلا جائے گا بھارت اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور بھارت کی ٹیم کل مدد مقابل ہوگی پونے میں اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں گرافک جس پہ بنگلہ دیش سے کل بھارت کا میچ ہے پونے میں تو وہ بڑا اچھا میچ ہوگا آمیر اب اگر ہم بنگلہ دیش کی پرفارمنس دیکھیں اس ٹورنمنٹ میں تو پیچ اپ میں انہوں نے کار کر دیکھا کہیں تو ایک میچ جیت بھی گئے لیکن پھر اس کے بعد وہ کیہ کی ہے باا ملےenh夜 못 آ رہی ہیں کہ ہم بالرز ان کی اچھا کر رہے ہیں ٹون منٹ نریک نام کیا ہے لیکن دو شروع میں اس بریپ سے بھی مات کر رہے تھے پی سی بی کے حوالے سے تک میں جمہوریت کی بڑے hanger بندہ میں دو دفعہ ٹورنمنٹ کو رموےو کروایای دو دفعہ اور یہ چیرمنٹ کے بھی وہاں میں وہی کہہ رہا ہوں یہ علم کون سا اٹھایا ہوا ہے پرچار کس چیز کا کرتے ہیں اور ریسپیکٹ کوئی ہے لیکن آپ کی نظر میں آپ کوئی سیاسی وابستگی سے رہنے والے شخص کو نہیں ہونے چاہیے کیا کہیں گے آپ لیکن پولٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو جو جو لوگ ہیں ان کو اپنی پارٹیز میں جس طرح سپورٹس ہیں اور ایڈوائزر رکھنے چاہیے ان کی ایڈوائز سے جو بھی بندہ رکھنا آپ رکھیں جس کو دیکھیں سب سے امپورٹن چیز ہے ایڈمنیسٹریشن کا ایکسپیڈنس ہونا وہ الیدہ چیز ہے لیکن کوئی بھی کامیاب ہوگا اس کو کرکٹ کی سیاست کا پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کو کرکٹ کی سیاست آپ کو نہیں پتہ اسی قدر شکار ہے اور اسی سے شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو بات یہ ہے تب تک بات نہیں بنے گی جب تک آپ صحیح لوگ نہیں لے کے آئیں گے جن کو سیاست کا پتہ ہے لیکن سبھی جب زکا اشرف کے چیرمن بننے سے پہلے جو عیسان و رحمان مزاری ہیں ثابت وفاقی وزیر بینو سباہی رابطے کے انہوں نے مختلف انٹریوز میں کہا کہ on the basis of people's party ہمارے چیرمن کا آرڈر ہے کہ صرف اور صرف چیرمن زکا اشرف ہوگا تو آپ نہیں سمجھتے کہ political influence اگر آ جائے گی تو کرکٹ میں بھی پھر سیاست ہی سیاست سرائیت کر جائے گی سیاست تو ہے جب ظاہر سے پیٹن چیف بھی ہے آپ کے جو elected ہو کے آتے ہیں وزیر آدم وہ بھی کسی political party سے بلانگ کرتے ہیں تو یہ تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہے کیونکہ آپ کو پتہ پاکستان کا سسٹم میں سے چلے لے تو یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ سسٹم کو بہتر ہونا چاہیے ان سب چیزوں سے نکل کے اوپر نہ چاہیے سپورٹس کو ان چیزوں سے الگ رکھنا چاہیے آپ نے گنگولی کو دیکھا وہ گنگولی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے جائے شاہ کے حالانکہ جائے شاہ نے وائٹل رول پلے کیا اور روجر بنی کو بی سی سی آئے کا پریزرینڈ منانے میں گنگولی کو ہٹایا لیکن گنگولی ساتھ کھڑے تھے وہاں اتنی زیادہ پولٹکس نہیں جتنی پاکستان میں دیکھیں کاؤز کیا ہے کاؤز انڈین کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے اس پر اکھٹے ہو جاتے ہیں دیکھیں انہوں نے ان کو ووٹ کے ذریعے ہرایا اور انہوں نے اسپٹ کیا دیکھیں صرف گنگولی نے کیمپیننگ نہیں کی ہوگی اچھی تو اس کی وجہ سے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چینج کیا ہے وہاں پہ اب آپ کو جو کرکٹرز ہیں وہ ہیٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اجیتہ اگر کر کو انہوں نے چیف سیلیکٹر بنا دیا ایجاکٹلی سو آئی ٹھنک ہمیں سول سیچنگ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو شب خون مارنے والے ہیں ان سے اب جان چھڑانی چاہیے اب جرنلسٹ ہیں ادھر ہی رہے ہیں اب بزنسمن ہیں ادھر ہی رہے ہیں بزنس پہ توجہ دے آپ کا آخری جملہ تو یہ بزنس پہ توجہ دے کس سکروں میں ہے سمی بزنسمن جج سپریم کورٹ کے جج بیورکریٹ ڈاکٹر ہر طرح کے لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن رہ چکے ایر مارشل ریٹائیڈ نور خان مروم ان کا ایک نام تھا اور عارف عباسی کا جو ان کے ساتھ کومبینیشن تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگوں کو تو ہم نے آدمان دیا سیاستدان ہر طرح کے لوگ آگئے صافی دیکھیں بلکل جیسے آمیر بھائی نے آرموسٹ کلیر تو کر دیا ہے لیکن یہ کہ جس کو بھی لائیں ایک بیجن ہونا چاہیے ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ریزرل لے سکے یہ ضروری سوڑی چہرے بندے لیکن بیجن تو وہیں کہ وہیں کھڑا ہے آپ کو ایک بات کرنا چاہیے آپ نے مسیم حسن شاہ صاحب کا نام دیا بڑے اچھے دونس کے لیکن اس وقت پاکستان 92 ورڈ کپ جیتا ہوا تھا اس وقت آپ کو مارکٹنگ فیلڈ سے بندہ لے کے آنا تھا آپ کی کرکٹ بہت آگے چلی جاتا ہے چلیں اس پر ہم کسی دن اور مزید بات کریں گے اور اب چلتے ہیں اس سوال کی جانب جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ سینچیاں کس نے بنائی ہیں سعید انور نے بنائی ہیں سعید انور اب بابر آدم ان کے ریکارڈ کے نزدیک ہیں بابر آدم یہ ریکارڈ ٹوڑیں گے اس کے ساتھ ہی جوش جگہ دے کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کل دوپیر ساڑھے بارہ بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال محمد سمی اور ایکسپریس نیوز کی پوری پرڈیکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ محمد سمی اور اگرانی